موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور جلہم دلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے جی آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے اور میری طرف سے آپ سب کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک اس مہینے کے صدقے میں ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کریں جو جو بیمار ان کو شفاہ عطا فرمائے اور جس جس کی جو جو جائز خواہشات ہے اللہ پاک ان سب کو پورا کریں آمین سم آمین اور جو جو مہین بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جو دعائیں ہیں جو جو دعائیں ہیں اللہ پاک سب کی پوری کریں آمین آمین اور بازی ابھی جو ہے نا اس بار جو ہے نا ماری رمضان کی گروسری جو ہے نا وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی وہ اس لیے لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ شادی ہے اور شادی بھی ہم لوگ بہت زیادہ بیزی تھے اور اب آپ لوگ کہیں گے آپ ہی شادی کے ولوگز آنے تھے وہ ولوگز کیوں نہیں آئے ہیں یا شادی سیریز جو تھے نا وہ تھوڑی سے لمبے چلنے تھے وہ ولوگز ہور سے زیادہ تھے مطلب کہ وہ تقریباً چھ ساتھ ولوگ تھے شادی کے نا تو وہ جو ہے نا میں نے اس لیے اپلوڈ نہیں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کو پتا رمضان آگیا اور رمضان میں شادی کے ولوگز اپلوڈ کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ سانگز بغیرہ بھی ہوتے ہیں کچھ شادی کے ولوگز ہیں تو میں نے کہا یہ مہینہ بڑا برکت والا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اس میں مطلب کہ وہ سانگز بغیرہ اچھے ہیں نہیں لگتے ہیں تو میں نے کہا انشاءاللہ رمضان گزر جو رمضان کے بعد فوراں میں شادی کے ولوگز اپلوڈ کر دوں گی شادی کے ولوگز سب ہیں اور سب آئیں گے آپ سب کو بہت زیادہ ویٹ بھی ہے کہ آپ ہی شادی کے ولوگز اپلوڈ کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان کے فوراں بعد جو ولوگز آئیں گے ولوگز اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ رمضان میں آپ کو بتائیں آپ کی اپنی کی مزے مزے کی ریسیپیز آئیں گی اور اپنی کے لیے دوا کیجئے گا آپ کی اپنی کو اللہ پاک حمد اور طاقت دے لاسٹ لیئر کی طرح کہ اچھے اچھے مزے مزے دار جو ولوگز آپ کو شیئر کر سبوں تو بیسی ابھی جانا ہم لوگ گروسری کرنے جائے تھے رمضان کی گروسری تو ہر منت ہوتی تھی لیکن یہ تھا کہ پروپر طریقے سے ایک نہیں اوڑی تھی جو ایک پروپر طریقے سے ہوتی ہے تو آج ہم نے کہا تو ماشاءاللہ رمضان بھی ہے اور جو نا پروپر گروسری بھی کر کے آتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھابی بھی ہمارے ساتھ ہی تھی بھابی آپ کو میرے رمضان کے ولوگز مطلب کہ تھوڑی بہت نظر آتی رہیں گی واقعی شادی کے ولوگز انشاءاللہ رمضان کی بات میلیں گے تو بس ہم لوگ آگے تھے پیکیجز آگے تھے ہم نے کہا چلو ہم لوگ ساتھ گوم بھی آئیں گے ساتھ گروسری بھی ہو جائے گی اور بس ہم لوگ آگے تھے پیکیجز مول آگے تھے اور زینب کی جسے فنگر پکری ہوئے آگے بھائی اور بھابی جا رہے ہیں یہ میں اور ممہ جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھابی اب آپ کو رمضان کے سارے ولوگز میں انشاءاللہ نظر آئیں گی مطلب کہیں نہ کہیں نظر آئی جاتے ہیں اور پھر میں نے کہا تھا پہلے میرا مور تھا کہ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں شاید مطلب کہ رمضان سے پہلے پہلے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بن پا رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایڈیٹنگ اس پر ہونے والی تھی تو میں نے پھر یہی فیصلہ کی میں نے کہا انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک بار یہ رام سے ولوڈ کروں گی اور مزہ بھی آئے گا بس یہ ابھی آگے تھے جی ہم لوگ پیکیجز آگے تھے اور تھوڑی سے ہم لوگوں نے وینڈو شاپنگ کی بھابی کیز ہم لوگوں نے خوب ماشاءاللہ انجوائے کیا اور پھر ہم لوگوں نے گروسٹری کی کار ٹھوڑ سے اور بس یہ بھی جی نا ہم لوگ پہلے تھوڑی سی وینڈو شاپنگ کریں گے تھوڑا سا گھومے پھینیں گے تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں گے اور جی نا ساتھ ہی ہم لوگوں نے جی نا بس ہی در ادھر کی چیزیں دیکھ رہے تھے بس یہ وہ دیکھیں گے اور رمضان کی گروسری کریں گے کیونکہ مرش اللہ مرش اللہ گروسری تو ہر منت ہوتی ہے لیکن ایک جو رمضان کی گروسری اور رمضان کا جو مہینے کا وہ ایک پورا احتمام ہوتا ہے نا وہ ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ بھی ہونا ہے یہ بھی ہونا ہے یہ بھی ہونا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان جو وہ کھانے پینے کا نام نہیں ہوتا ہے آپ لوگ اتنی زیادہ ریسیپیز بناتے ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہیں دیکھو بالکل رمضان جو کھانے پینے کا نام نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے رمضان میں خوشی ہوتی ہے بنانا سہری کروانا افتاری کروانا بھی ایک ثواب کا کام ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ بنا رہے ہیں کھا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے مزہ آتا ہے سہری بنانے کا افتاری بنانے کا اور اس میں ہینے کا اپنا ہی مزہ ہے مطلب کہ ایسے دن گزر جاتا ہے ایسے رات ہوتی رات میں سہری افتاری مطلب کہ بہت مزہ آتا ہے اس سال ہماری رمضان میں ایک اور ایڈیشن ہوگی ہے ماشاءاللہ بھابی کی تو انشاءاللہ بھابی بھی کچھ نہ کچھ بنائیں گی تو بھابی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کونسی ریسپی بھابی بناتی ہے انشاءاللہ اگر وہ بنائیں گی نا تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گے بازی ابھی ہم لوگ گھوم پھیڑ رہے تھے ایسی ہم لوگ دیکھ رہے تو میں بھابی سے کہتی ہوں شاپنگ کچھ کرنا ہے آپ نے لینا ہے کچھ تو لے لو بھابی کہتے ہیں ابھی میں کچھ بھی نہیں لینا میرے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے تو میں نے کہا چلو آپ پھر ونڈو شاپنگ ہی کہے لیتے ہیں اگر کچھ پسند آگیا تو ہم لوگ لے بھی لیں گے تو بازی ابھی ہم لوگ پھر کافی کون پھیڑ کے پھر ہم لوگ آخر کار فور پہ آگئے تھے کیونکہ مین کام جو تھا نا وہ ہمارا یہی والا تھا گروسری والا ہی تھا اور جی اگر پتہ آپ لوگ نے چینل کا سبسکرائب نہیں نہ کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو آپ کی آپی کی بہت مزے مزے کی ریسیپیز اور انشاءاللہ بہت نئی نئی ریسیپیز بھی ملنے والی ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس بار آمنی رمضان کی کوئی پرپریشن شیئر نہیں کیا یار اس بار میں اتنا بزی تھی اتنا بزی تھی کہ بلکل بھی میرے پاس ٹائم نہیں ملا لازٹ یئر کو بتا ہے میں نے بہت سی رمضان کی پرپریشن بھی شیئر کی تھی ٹپس بھی شیئر کی تھی بہت کچھ میں نے بنا کر بھی رکھا تھا اس بار کوئی پرپریشن نہیں میں نے کی کچھ بھی نہیں کیا لازٹี یئر میں نے رمضان مطلب فول پلینڈ تھا کہ میں ایسے ویڈیوز بناوں گی ایسے ولاؤگز بناوں گی یہ ریسی بھی بناؤں گی لیکن اس سال نہ تو کچھ پلینڈ ہے نہ ہی میں نے کچھ چیز بنائی ہے نہ ہی میں نے کوئی ایسی چیز مطلب بنا کر رکھی ہے کچھ بھی نہیں کیا اگر کرتی تو میں آپ کو شیئر کرتی میں نے اس سال کوئی پروپریشن نہیں کی ایسی ایسی مطلب کہ ایملی کی چٹنی پہ میں نے لاسٹ یر بنائی تھی بہت کچھ کیا تھا اس سال کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ اس سال بہت سے کام تھے ریسنٹلی ابھی شادی گزری ہے شادی کے بعد اور بھی کچھ کام تھے اب وہ مطلب کہیں ایک دو جگہ دعوت تھی وہاں پہ بھی گئے اور پھر یہ مطلب کہ بہت سے کام تھے تو بس وہ کی ہیں تو اب یہی میری کوشش ہے کہ رمضان میں انشاءاللہ ڈیلی ولوگنگ کروں گی پہلے تو میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کرتی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بس موٹیویٹ کرتے رہے گا اور میں ڈیلی ولوگنگ کر دی رہوں گی کوشش میری یہ ہے کہ اب میں ڈیلی ولوگز اپلوڈ کروں ڈیلی آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کروں جو بھی بناوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی بس یہ آگئے تھے ہم لوگ کارفور پہ آگئے تھے اور بس رمضان کی آپ کو بتا جو مین چیزیں ہوتی ہیں بوندیاں وغیرہ اور یہ وہ اس لحاظ سے میں ساری گروسری کار رہی تھی اور بس یہاں پہ زینب کہتی کہ میں نے یہ بتا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی جوس پکڑ رہا تھا تو میں اس کو کہتی بیٹے یہ جو ہے نا یہ وہ جو ہے نا یہ وہ ہے مطلب کہ شوگر والا نہیں ہے تو یہ کہتی کہ نہیں مممہ میں نے لینا اگر سے چینی نہیں ہے اپنے یہ پینا یہ نہیں ہے کوئی اور دخلو recall جوس اپنا فیورٹ دیکھ difference اور اوپر سے تھا with With Allen chistä میں نے کہا پہ ممپا چینی شوگر والا دیکھ لو کو اچھا سام Nypun دیکھ لو اگر کوئی خاص کی پرپل میرا فیورٹ کرلہ classes تو آپ مجھے پرپل علا جوس لے دیں میں نے کہہ اگر پینا ہے تو لے لو پر آپ نے اپنے بات میں کھوشکوس bikes stopaffle پھر وہ سوچ رہی ٹھیsim دیکھا اچھا radically یہ کہہ دیا کہ ویسٹ نہیں کرنا تو اس کا مطلب میں نہ لوں کیونکہ اس کو بتا تھا میں نے یہ پینا ہی نہیں ہے اور بس یہاں پہ گروسری کی ذمہ داری جو ہوتی ہے مطلب چیزوں کی ذمہ داری وہ میری موشلی ہوتی ہے کیونکہ رمضان ماشاء اللہ پورا کچن کی ذمہ داری ہوتی ہے میری ہوتی ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اور آج میں نے تھوڑی سے پریپریشن کی تھی جیسے میرے سپائسیس باکس جو ہونے والا تھا کچھ اور چیزیں فیل ہونے والی تھی اس کی خیر میں نے ویڈیو نہیں بنائی بس جلی جلی سے کر لیا آئیل فیلنگ کرنے والی تھی کچھ بوٹلز فیل کرنے والی تھی کافی عرصہ ہو گیا آپ کو بتا میرے کوکنگ ولوکس نہیں آئے ہیں اور کوکنگ کی ویڈیوز بنانا میں بلکل بھول گئی نہیں ہوں تقریبا مجھے چار ماہ ہو گئے ہیں میں نے کوکنگ کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور آج میں بنا رہی سے نا تو مجھے اتنا عجیب لگ رہا تھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل جو نا آج کی جو ویڈیو ہے فرس رمضان کی مرشاللہ کی میں نے کیا بنایا تھا کیسے پریپریشن کی تھی وہ انشاءاللہ کو کل ملے گی دوسرے روزے والے دن تو بازی وہ اتنی اچھی ویڈیو نہیں بنی ہے کیونکہ شہر مجھے ایسا لگ رہا کہ وہ پہلے جیسی نہیں بنی ہے لیکن بھی میں نے کوئی ایفرٹ کی ہے اگر آپ لوگ ایک کام نطلب کے ڈیلی بیسیز پر کرتے رہو نا تو آپ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے لیکن جہاں پہ آپ سٹاپ کر دیتے ہیں پھر آپ اس چیز کی عادت کو بھی کہلیں بھول جاتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے نا گروسری پہ میری ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور بطاری بہت منت ہو گئے ہیں دو تقریباً دو تین ماہ ہو گئے پروپر طریقے سے گروسری نہیں ہوئی تھی ممہ کو جو سمجھا دیتی ہے کہ ممہ لے گروسری پوری ہوتی تھی لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے ہوتا ہے کہ یہ بھی سپائس لینا ہے سپائس وغیرہ میں بلکل نہیں لے رہی تھی کیونکہ کوکنگ نہیں کر رہی تھی تو آج میں نے سارے سپائس وغیرہ نا وہ بھی میں نے پروپر طریقے سے لے لیے اور بازی یہاں پہ جو ہے بھابی اپنی من سے کہتا ہے آپ بھی دیکھ لو آپ نے جو جو لینا ہے آپ کو بتا ہے جب ایک نیا میمبر فیملی میں آتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا بھی وہ ہوڑا ہوتا ہے بھابی سے کہتی ہے آپ کو جو چاہیے آپ بھی دیکھ لو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور جو بھی مطلب کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لو اوپر کے لیے بھی چیزیں دیکھ لو جو جو آپ کو چاہیے آپ بھی جو نا وہ دیکھی جاؤ تو بازی یہاں پہ جو نا یہ بتا نہیں ساس بہو جو نا کچھ ڈونڈ رہی تھی کیا ڈونڈ رہی تھی تو بازی یہاں پہ جو نا ایک ٹرولی ہماری فیل ہو گئی تھی اور دوسری ٹرولی جو نا وہ بھی فیل ہو گئی تھی اور بازی یہاں پہ جو نا بھی بل کروانا تب بل کروانا رہے تھا بھابی سے کہتی آپ بھی دیکھ لو آپ نے جو لینا ہے نا آپ بھی لے لو تو بازی یہاں پہ نہیں نہیں اور پھر نا زینب جو نا وہ آپ کو یہاں پہ گروسٹری بات میں نظر نہیں آئی ہوگی دوسری پہ لے گیا زینب جو نا فیمنہ اٹھے پیٹ آل کی ہے ہم نے کہا تھا ہم لوگ رکھتے ہیں گاری میں رکھتے ہیں اور اس کے بدلے آکھتے ہوں ہم لگ کچھ کھاتے بھیتے ہیں زینب کے اپنے اٹھر سا کو پیٹ چھل گیا لیکن زینب عالی اٹھے پامی سبسار پلے ایڈیاں میں کھیل لیا تھا اور پلے ایڈیاں سے باہر بھی آگئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے گروسری کافی ٹائم لگا دی تھا ہماری گروسری کافی زیادہ تھی لن بھی جوڑی تھی تو اتنی دیر زینب پھر کھیلتی تھی زینب بھی انجوائے کر لیا زینب نے بھی انجوائے کر لیا اور ہم لوگوں نے جونا اپنا کام کر لیا کیونکہ زینب جونا کبھی کبھی جونا پھر تنگ کرنا شروع جاتی بیچ میں تو بھائی کہتے چلو میں اس کو پلے ایڈیاں میں لے جا تو یہ اتنی دیر پلے ایڈیاں میں کھیل لے گی اور جونا تھوڑا سینجوائے بھی کر لے گی تو آپ لوگ اتنی دیر سکون سے جونا گروسری کر لینا تو بازی ابھی جونا ہماری گروسری ہو گئی تھی اور جونا گروسری کرنے کے بعد ہم نے پلان منا ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں اور پھر جو ہم لوگ اوپر گئے اور پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ دی کہ ہم لوگ کیا کھائیں کیونکہ ہم لوگ گھر سے کھانا بھی کھا کے گئے تھے تو بھی مارا یہی پلان بنا کے ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ جونا آئیسکرن کھا لیتے ہیں پھر جونا آگے تھے یہاں پہ آگے تھے میکنم بار پہ اور ہم لوگوں نے پھر یہاں سے میکنم کھائی تھی اور جونا سب نے اپنی فیورٹ جونا وہ ٹوپنگ کروائی تھی جس کا جو جو دل چاہ رہا تھا اور بھابی جونا وہ تھوڑا سا سپائسی کھاتی ہیں مطلب کہ تھوڑی کچھ سپائسی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہاں پہ جب میگرم بار پہ آئے تو یہاں پہ آسکرن کے ساتھ انہوں نے چیلی فلیکس بھی رکھے ہوئے تھے تو بھائی ہس رہے تھے کہ یہاں پہ مرچی بھی ہے اگر ڈلوانی ہو تو لوگ جونا ان کو بچھے بھی رہے ہیں سہاں سے بھابی اور میری سسٹر جونا وہ دونوں کو کھ روook رہی تھے خلال ٹھوسی میں سے اللہ عنہ جان بلک کی تھی رہا ہے جو خلال ٹھوس مجھے جو ہم کیے اگر بھی کہ پہ سی کھ ز بھائی گیا جانب نے کھانی نہیں ہے بس اس اس کے زیردی ہوتی ہے مجھے کہا ہے میری بانٹیس والی بدگٹ میں نے اپنی بنٹیز کی اور چوکلیٹ چپس ہوتے ہیں اور سپرینکلز زینب کے فیوریٹ چیزیں زینب نے کہی تھی میں نے پھر اس کی ٹوپنگ کروائی تھی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے آئسکریم لے لی تھی مممہ نے نہیں کھائی تھی بھائی نے بھی نہیں کھائی تھی کیونکہ مممہ بلکل بھی ایسکریم نہیں کھاتی ہیں ویسے مممہ آئسکریم لورا لیکن اس طرح کی مممہ آئسکریم نہیں کھاتی بھی ٹوپنگ والی میں اگرام سیمپل ان کا پساندہ لیکن ٹوپنگ والی نے اچھی لگتی ہے اور بھائی ویسے ہی نہیں آئسکریم کے شکرینا وہ بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں اور باز ہی یہاں پہ میں نے سسٹر نے اور بھابی نے ہم تینوں نے لی تھی اور زینب نے بس یہاں پہ صرف اس نے ایک بائٹ بھی نہیں لیا تھا اور بس اس نے تنگ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری لے نہیں ہے اور باز ہی یہاں پہ جب ہم لوگ آئسکریم کریں گے آئسکریم مزے کی تھی بھابی کو اچھی نہیں لگی تھی بھابی کیونکہ بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتی ہیں مطلب کہ ان کو سپائسی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ان کو میٹھا نہیں اچھا لگتا کہ ان کو اچھی نہیں لگی تھی لیکن مجھے اور میری سسٹر کو جنب وہ اچھی لگی تھی مزے کی تھی کیونکہ آپ کو باتا ہے آپ کی اپی کو ایسکریم جنب بہت زیادہ مزے کی تھی اور باز ہی آج کی ویڈیو یہی تک تھی انشاءاللہ کل ماشاءاللہ پہلے روزی کی جنب سہری سے لے کر افتاری تک کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے اپنی دعا میں یار رکھے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں اوکے جی اللہ پیس